ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایک غلط پرسیپشن میں جیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بزنس یا ویاپار بس آپسی لیندین اور روپے پیسے کا کھیل ہے جو حساب کتاب میں ماہر ہیں، اپنا فائدہ یا نقصان سمجھتے ہیں اور بازار کی چال کو پہچانتے ہیں، وہی اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں ایک حد تک اس بات میں سچائی بھی ہے اور یہ ایک سکسیسفل بزنس کے لیے بہت ضروری باتیں بھی ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو ہر انسان میں ہونا چاہیے جو ایک کامیاب بزنسمن بننا چاہتا ہے ہلو دوستوں میں ہوں آر جے پیوش اور آپ سن رہے ہیں کوکو ایف ایم تو دیکھیں کوئی بھی بزنس ہو، ہوتا تو انسانوں کے بیچ میں ہی ہے اسی لیے جتنے اچھے لوگ ہوں گے اتنا اچھا بزنس ہوگا جو گن ہم سب کو ایک بہتر انسان بننے میں مدد کرتے ہیں وہی گن ہمیں ایک اچھا بزنسمن بننے میں بھی مدد کرتے ہیں شریمت بھگوت گیتہ ہم سب کو ایک اچھا انسان بننے کی راہ پر لے کر جاتی ہے اگر ہم صحیح طریقے سے اسے سمجھ پائیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتار پائیں تو اپنا ہر لکش پا سکتے ہیں پھر چاہے وہ سپیرچوالٹی سے جڑا ہو یا دنیا سے گیتہ ہمیں ہر اس بات سے جوڑتی ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے اور ہر اس بات سے دور کرتی ہے جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے یہی سارے خیال ابھیناف کے مند میں آ رہے تھے جو وہ گیتہ گیان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے روہت کا خیال آ گیا اب آپ سوچیں گے کہ یہ روہت کون ہے ابھیناف کا ایک کلیگ ہے جس کا نام روہت ہے روہت ابھیناف کے بلوگ کو ریگلرلی پڑھتا بھی ہے اور جو بات سمجھ نہ آئے اس پر ڈسکشن بھی کرتا ہے جب ابھیناف نے بھگوت گیتہ فور بزنس سیریز شروع کی تب ہی روہت نے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ کسی ویکنڈ میں وہ اس کے بڑے بھائی روہن سے مل لے کیونکہ روہن بھی کسی بزنس ریلیٹر پرابلم سے جوج رہا تھا اور روہت کو پورا وشواس تھا کہ ابھیناف گیتہ سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور بتا سکتا ہے جو اس کے بھائی کی مدد کرے ایک ویکنڈ پر فرصت تھی تو ابھیناف نے روہت سے بات کر کے تو روہت کی فیملی نے ابھیناف کا بہت گرم جوشی سے ویلکم کیا خاص کر روہت اور روہن کے فادر تو اس سے مل کر بہت ہی خوش ہوئے انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بیٹے کی ایج کا لڑکا گیتہ گیان کو اتنی باریکی سے نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ آگے بڑھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہا ہے اور اس سب کے باوجود اتنا ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارد بھی ہے روہت کے پاپا کو اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ پنڈی جی سے نہیں مل پائے ابھیناف کو روہت کے پیرنس اور باقی کی فیملی سے بہت ہی اپناپن محسوس ہو رہا تھا روہن بھی بہت اچھے نیچر کا تھا اور اس سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے سالوں سے اسے جانتا ہو تھوڑی دیر بعد ابھیناف نے روہن سے اس کے بزنس کا پوچھا کیا کام ہے اور کیسا چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ اس پر روہن نے کہا کہ اس کی ایک لمبی کہانی ہے ابھیناف نے بھی ہستے ہوئے کہا کہ بھئی وہی تو سننے وہ آیا ہے ابھیناف کا انٹریس دیکھ کر روہن نے اسے اپنی کہانی سنانی شروع کی روہن نے بتایا کہ اسے ہمیشہ سے یعنی جب سے اسے یاد ہے تب سے یہ بات ایک دم کلیر تھی کہ اسے اپنی لائف میں بہت سارا پیسہ اور نام کمانا ہے وہ ہمیشہ دیکھتا تھا کہ دیش کے جو ٹاپ بزنسمن ہے ان کے پاس پیسہ تو بہت سارا ہے ہی انہیں دیش کا ہر انسان جانتا بھی ہے کون ہوگا جس نے ٹاٹا یا امبانی کا نام نہیں سنا ہوگا بس یہی باتیں اس کے من میں گھر کرتی گئیں اور وہ ہر بیٹتے سال کے ساتھ اس بات کو لے کر اور کانفیڈنٹ ہوتا گیا کہ اسے بھی بڑا ہو کر بزنس ہی کرنا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ پتہ نہیں تھا لیکن کچھ کرنا ہے اور کر ہی لوں گا اس بات کا اسے پورا یقین تھا سٹڈیز ختم ہوئی تو اس نے اپنے پیرنس کے آگے یہ بات رکھی کہ اسے کوئی بزنس کرنا ہے اس کے پیرنس نے سمجھایا کہ بزنس کرنا اچھی بات ہے لیکن ان کی فیاملی یا ریلیٹیوز میں کسی کے پاس بزنس سے ریلیٹڈ کوئی ایکسپیرنس نہیں تھا سب سروس کلاس والے لوگ تھے اسی لئے کسی کی ایڈوائیز یا گائیڈنس ملنے کا چانس بھی نہیں تھا اور روہن کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ اسے کام کونسا کرنا ہے کچھ دن تو اسی اُلجن میں بیٹھ گئے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کسی بھی کام کے اچھے برے پہلو لوگ آپس میں دیکھ سن کر ہی ڈیسائیڈ کرتے تھے پھر اس وقت انٹرنیٹ بھی اتنا ایزلی اویلیبل نہیں تھا کہ پتہ لگایا جا سکے اسی سب کے دوران روہن کو اپنی ہی ایج کا ایک لڑکہ ملا جس کا نام کمل تھا جو کی اسی کی طرح بزنس کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس شروعات کرنے کے لیے پورے فنڈز نہیں تھے لیکن اسے پتہ تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اس کا ارادہ ایک بڑی FMCG کمپنی کی ڈیلرشپ لینے کا تھا ان دنوں سوسائیٹی میں بہت تیزی سے چینجز آ رہے تھے لوگوں کا لائف سٹائل بدل رہا تھا اور لوگ جم کر ایسے ایکوپمنٹس خرید رہے تھے جن سے انہیں آرام بھی مل رہا تھا اور جسے سوسائیٹی میں سٹیٹس سیمبل بھی مانا جاتا تھا جیسے کہ فریج، واشنگ مشین وغیرہ وغیرہ روہن کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور اس نے بینا زیادہ سوچ ویچار کیے اپنے فادر سے ریکویسٹ کر کے ان کی سیونگز کا ایک بہت بڑا حصہ لے کر کمل کے ساتھ پارٹنرشپ میں بزنس شروع کر دیا جس کمپنی کی ڈیلرشپ انہوں نے لی وہ ویدیش کی تھی اور اس کے پروڈکٹ انڈیا میں بلکل نئے تو تھے ساتھ ہی بہت مہنگے بھی تھے جبکہ انڈین کمپنیز یا دوسری ویدیشی کمپنیز کے پروڈکٹس کم مہنگے تھے اور لوگ ان پرانڈز پر بھروسہ بھی کرتے تھے اس بات کا نتیجہ یہ ہوا کہ روہن اور کمل کو اپنے پروڈکٹس سیل کرنے میں بہت پروبلمز ہونے لگی نئے ہونے کی وجہ سے مارکٹ میں ان کی ڈیمانڈ نہیں تھی اور مہنگے ہونے کی وجہ سے لوگ انہیں خریدتے نہیں تھے کوالٹی کا پتا تو تب چلتا جب سامان بکتا اس طرح قریب ایک سال تک کوشش کرنے کے بعد بہت بڑا نقصان سہ کر دونوں کو یہ کام بند کرنا پڑا بزنس کے پہلے ایکسپیرنس نے کمل کو جھٹکا تو دیا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی من ابھی بھی بزنس میں ہی تھا لیکن اس بار اس نے سوچ سمجھ کر شروعات کرنے کا فیصلہ کیا فیملی نے بھی ایک بار اور ساتھ دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس بار روحن نے بہت سیریسلی کہا تھا کہ وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا اس بار اس نے اکیلے ہی کوئی بزنس کرنے کا سوچا اور کسی طرح اپنے فادر کی جان پہچان کا فائدہ اٹھا کر بینک لون لے لیا اس نے اس بار گامنس کا کام کرنے کا سوچا وہ خود دلی سورت لدھیانہ وغیرہ سے کپڑے لاتا اور پھر شہر کے سٹوز کو سیل کرتا اس کام کو کافی اچھا ریسپونس بھی مل رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ آپ معاملہ جم جائے گا لیکن یہاں بھی ایک ارچن آ گئی ایک بار کسی ضروری ڈاکیمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا سارا سٹاک پولیس نے ضبط کر لیا جسے چھڑانے میں اسے بہت پاپڑ بیلنے پڑے یہاں سے اس کا اس کام سے بھی جی اچھٹ گیا اس طرح جانے اب تک کتنے کام کیے کتنے چھوڑے لیکن کوئی بھی بزنس کامیاب نہیں ہوا اب تو خیر اس کا کچھ نیا کرنے کو جی بھی نہیں چاہتا اور کوئی اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے روحن نے بتایا کہ اس نے ہمیشہ بہت دل سے ہر کام کیا بہت محنت بھی کی لیکن اسے کبھی اس کی محنت کا صحیح بھل نہیں ملا اس پر ابنو نے اسے کہا بھئیہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے بہت محنت کی اور ہم سب یہی مانتے ہیں کہ آپ اپنا کام کرنا چاہتے تھے لیکن مجھے ان سب باتوں میں جو آپ نے ابھی بتائی ہیں بس ایک چیز کی کمی نظر آ رہی ہے وہ ہے patience اور dedication کوئی بھی بزنس ہو کسی بھی فیلڈ سے جڑا ہو ان دو باتوں کے بینا پنپ ہی نہیں سکتا جیسے ایک پھلدار پیڑ کو بڑا ہونے میں کئی سال لگتے ہیں اور ان تمام سالوں میں اسے دھوپ اور پانی کی برابر ضرورت ہوتی ہے ساتھ ہی بے موسم کی برسات آنڈھی توفان سے بچانے کے لیے بھی تیار رہنا پڑتا ہے تب جا کر سالوں کی محنت اور دیکھ بھال کے بعد وہ پھل دیتا ہے یہی بات بزنس پر بھی لاغو ہوتی ہے بزنس کو بھی بہت سارا patience دے کر بڑا کرنا ہوتا ہے ساتھ ہی پورا dedication بھی ایسا نہیں کہ آج ہوا جس دشاں میں ہے ادھر چلنے لگے کل دوسری دشاں میں ہے تو ادھر چلنے لگے سالوں سال محنت کرنی پڑتی ہے اب اس کے ساتھ ڈاؤنز بھی جھیلنے پڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ relations بنانے ہوتے ہیں تب جا کر کوئی بزنس successful ہوتا ہے آپ نے ایک تو بنا proper research کے بزنس شروع کر دیئے اور جب شروع کر ہی دیئے تھے تب اسے تھوڑا وقت بھی تو دینا تھا ذرا سا ریسپونس آپ کے حساب سے نہیں ملا تو آپ باہر ہی نکل گئے اور یہیں آپ سے غلطی ہوتی رہی ہے گیتہ میں بھاگوان شریف کرشن کہتے ہیں دھرتیت ساہ سمن ویتہ سدھی سدھیو نروکارہ کرتام ساتھوک اچھتے اس کار تھے کہ جو کرتا راگ رہت انہم وادی دھائرے اور اتساہ یکت تتھا سدھی اور اسدھی میں نروکار ہے وہ ساتھوک کہا جاتا ہے اسے سمپل ورڈز میں اس طرح سے سمجھئے کہ بھاگوان کہہ رہے ہیں اپنے کام کو کرتے ہوئے جو انسان کسی بھی طرح کی بری سوچ کو من میں نہیں رکھتا جسے خود پر گھمنڈ نہیں ہے جس کے اندر پیشنس ہے اور اس میں اپنے کام کو لے کر جوش ہے جو ہار اور جیت میں ایک جیسا رہتا ہے اسے ساتھوک یعنی شد من اور بدھی والا کہا جاتا ہے بزنس میں بھی یہی بات پوری طرح سے لاغو ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی آپ کا کرم ہی ہے اور اگر بھاگوان کی کہی باتوں کو مانتے ہوئے بینا ہار یا جیت کا خیال من میں لائے پورے پیشنس اور جوش کے ساتھ ہمیشہ اچھی سوچ رکھتے ہوئے اس کرم کو کریں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے روہن کو بھی ابینو کی بات سمجھ آ رہی تھی اور اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا ابینو نے اسے شریمت بھگوت گیتہ پڑھنے کی صلاح دی اور روہن سے پوزیٹیو رسپونس پا کر وہاں سے گھر لوٹ آیا